بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَسْتَغْفِرُكَ مِنْ سَوْقِ الشَّهَوَاتِ إِلَىٰ سُوْقِ الشُّبْحَاتِ اور ہم تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں استغفار کا معنی بخشش معافی طلب کرنا ہم تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں کس بات سے مِن نَقْلِ الْخُطُوَاتِ إِلَىٰ خِطَتِ الْخَطِئِعَاتِ مِن نَقْلِ الْخُطُوَاتِ نَقْل کا معنی ہوتا ہے لے جانا اٹھانا اچھا مِن سَوْقِ الشَّهَوَاتِ إِلَىٰ سُوْقِ شُّبْحَاتِ یہ عبارت ہے سوق کا معنی ہوتا ہے ساقہ یا سوق کو سوق چلنا چلانا ٹھیک ہے اور شہوات یعنی خواہشات اور سوق کہتے ہیں بازار کو سوق کس کو کہتے ہیں بازار کو مارکٹ کو شبہات جس میں انسان پریشان ہو جائے شبہات شبہ کی چیزیں حلال و حرام ہونے میں جس میں اشتباع ہو جائے تو شبہات کے بازار کی طرف شہوات کے چلانے سے ہم تیری کیا چاہتے ہیں معافی چاہتے ہیں یعنی ہم اپنے خواہشات کو ہم اپنے خواہشات کو چلائیں کدھر؟ شبہات کے بازار کی طرف اس بات سے ہم تیری کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہمیں ایسا نہ بنا کہ ہم شبہات کے بازار کی طرف چلیں جیسا کہ ہم تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں خطوات نشان قدم کو کہتے ہیں خطوات کی جمع خطوات ہے اور خطتن کی علاقے کو کہتے ہیں خطہ بلتا ہے نا ایک خطہ خطہ علاقہ اس کی جمع ہے خطتن خطت الخطیات خطیات خطیعتن کی جمع ہے جس کا معنی تھا گناہ گناہ کے علاقے کی طرف پاؤں کے اٹھانے سے ہم تیری کیا طلب کرتے ہیں؟ معافی نقل کا معنی اٹھانا خطوات کا معنی قدم خطوات اور خطت کا معنی علاقے ایک ایک لفظ کا معنی یاد رکھئے گا کاپی ملک کر کے رکھئے اور خطیات کا معنی گناہ گناہ کے علاقوں کی طرف قدموں کے اٹھانے سے ہم تیری کیا چاہتے ہیں؟ پناہ چاہتے ہیں معافی طلب کرتے ہیں وَنَسْتَوْحِبُكَ مِنْكَ وَنَسْتَوْحِبُكَ مِنْكَ وَنَسْتَوْحِبُكَ مِنْكَ قَادَ يَقَادُ وَقُودُ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قَادَ يَقُودُ وَقُودًا چلنا چلانا اسی سے بنایا قائدِ مِلَّتْ بولتے ہیں نا؟ اسی سے بنایا قیادت رہنمائی کے معنی میں قائد کا معنی چلانے والا رہنمائی کرنے والا قائدًا جو ہدایت کی طرف چلانے والی ہو ایسی توفیق جو ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں ایسی توفیق جو ہدایت کی طرف چلانے والی ہو وَقَلْبًا مُتَقَلِّبًا مَعَ الْحَقِّ اور ایسا دل جو پلٹے بدلے مَعَ الْحَقِّ حق کے ساتھ جدھر حق ہو ادھر دل چلا جائے اور ایسا دل جو حق کے ساتھ پلٹے متقلب منا پلٹنے والا تقلب ہے تقلب تقلب سے وَلِسَانًا مُتَحَلِّيًا بِسْصِدْقِ اور ایسی زبان جو سجی ہوئی ہو سچائی سے تحلہ تحلہ تحلی زیور کو کہتا ہے خلیہ کہتا ہے زیورات کو سجاوٹ کو ٹھیک ہے وَلِسَانًا مُتَحَلِّيًا بَابِتْتَفَقُلْ سے متحلی یعنی سجی ہوئی ہو سبری ہوئی ہو بِسْصِدْقِ صدقی کا معنہ سچائی اور ایسی زبان ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں جو سچائی سے کیا ہو سجی ہوئی ہو وَنُتْقَمْ مُعَيَّدًا بِالْحُجَّةِ اور ایسی قوتِ گویائی نُتْقِ کا معنہ ایسی گویائی مُعَيَّدًا جس کی تائید کی گئی ہو مدد کی گئی ہو بِالْحُجَّتِ دلیل کے ذریعے یعنی یا اللہ ہم جب بھی بولیں تو بغیر دلیل کے پہر بات نہ بولیں جب بھی بولیں تو کیسی بات بولیں جس کی دلیلوں سے تائید کی گئی ہو وَإِصَابَتًا ذَائِدَتًا ذَال سے ایک ہے ذَائِدَتًا ذَائِد بڑی ہوئی اور ایک ہے ذَائِدَتًا عنی ذَائِغ معنی ہوگا جو اور ایسی رائے اصابتًا ایسی رائے ذَائِدَتًا جو بچی ہو جو دور ہو ذَائِد کرنا کیا کریں گے بولی ہے ذَال سے ذَائِد کا معنی دور ہو عنی ذَائِد تیڑھے پن سے ذَائِغ کا معنی بولیئے تیڑھا پن اور ایسی رائے سے جو دور ہو کس سے تیڑھے پن سے یا جو دور کر دے ذَائدَتًا ذَائِد و مطاعتی مانیں گے تو اس کا وہی معنی ہوتا ہے جو دفعہ یا دفعہ وہ دعفے کا معنی ہوتا ہے دور کرنا ٹھیک ہے جو دور کر دے تیڑھے پن کو ان بودو مجاوزت کے لئے آیا عظیمتاً قاہرتاً عنہ ون نفسی عظیمتاً اور ایسی عظیمت ایسا ارادہ اور ایسی عظیمت ایسا ارادہ عظیمت پختہ ارادہ کہتے ہیں قاہرتاً جو غالب ہو عنہ ون نفسی نفس کی خواہشات پر جیسے فجر کے وقت نفس خواہش کرتا ہے کہ سو جاؤ تو اب اس وقت مجھے ایسی عظیمت عطا فرما کہ جو میرے اس نفس پر کیا ہو جائے غالب ہو جائے اور اٹھ کر نماز پڑھ لے اور ایسی عظیمت عطا فرما یہ نس توہب کا سب مفہول بھی بنے گا ہر فیتف کے ذریعے سے ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں ایسی عظیمت ایسا پختہ ارادہ جو غالب ہو عنہ ون نفس کس پر نفس کی خواہش پر ہوا کہتے ہیں خواہش کو و بصیرتاً اور ایسی بینائی طلب کرتے ہیں بصیرت کہتے ہیں ایک ہے بسارت اور ایک ہے بسارت آنکھ کی بینائی اور بصیرت دل کی بینائی ٹھیک ہے اور ایسی بصیرت طلب کرتے ہیں ندرکو بہا عرفان القدری ندرکو ادرکا یدرکو ادراک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو تفصیل سے جاننا کیسے جاننا ہاں اچھے سے جان لینا ندرکو بہا جن کے ذریعے سے یعنی جس بینائی کے ذریعے سے ہم جان لیں عرفان القدری رتبوں کی پہچان رتبوں عرفان رتبے کی پہچان یعنی لوگوں کی پہچان تاکہ اسی کے مطابق ہم بات کریں اس بات کا ہمیں علم ہو جائے پہچان ہو جائے اور ایسی بینائی عطا فرما کہ جس کے ذریعے ہم رتبے کی پہچان کا ادراک کر لیں ٹھیک ہے وَأَنْ تُسْعِدَنَا اور یہ کہ تُو ہماری مدد فرما یہ اصل میں ہے وَنَسْتَوْحِبُكَ مِنْكَا اَنْ تُسْعِدَنَا ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں یہ کہ تُو ہماری مدد فرما بِالْحِدَایَتِ اِلَتْ دِرَایَا بِالْحِدَایَتِ دِرَایَت کی طرف ہدایت کی ہدایت میں درایت کی طرف ہدایت میں ہماری کیا فرما درایت کی طرف ہدایت میں مطلب کیا درایت کہتا ہے درایت نہیں جام کاری علم جس کو ہم کہتے ہیں علم کی طرف ہدایت میں تو ہماری کیا فرما یعنی ہم علم کی طرف چلیں علم حاصل کریں اس بات میں ہماری کیا فرما ہاں تو درایت یعنی علم کی طرف ہدایت میں ہماری مدد فرما ترجمہ رہا سمجھ میں ہے وَتَعْضُدَنَا یہ ان پر اتف ہے وَأَن تُسْعِدَنَا وَأَن تَعْضُدَنَا تَعْضُدَا فِلِ مُزَارِهِ واحد مذکر حضر کا سیغہ حالت نصب میں انہی ناصبہ کی وجہ سے اور نہ اس کا مفہول بھی متصل وَأَن تَعْضُدَنَا اور عزود کہتے ہیں کس کو مونڈے کو کہتے ہیں عزود یا مراد سہارہ دینا عزودہ یا عزودہ کا معنی کیا ہوتا ہے جیسے کسی کو کھڑا کرتے ہیں تو کسی کھڑا کرتے ہیں مونڈہ پکڑا کرتے ہیں یا ایسا پکڑا کرتے ہیں یہاں وہی مراد کمزور کو سہارہ دینا وَأَن تَعْضُدَنَا اور ہمیں سہارہ عطا فرما ہمیں سہارہ دے کیسے بِالْعَانَتِ عَلَلْعِبَانَ عِبَانَا پر عِعَانَت کے ذریعے سے اب عِعَانَت مدد تو معلومی ہے اور عِبَانَا کہتے ہیں دل کی بات ظاہر کرنا عِبَانَا يُبِينُ عِبَانَتٌ بابِ افعال کا مصدر ہے وہ کیا ہے بابِ افعال کا عِبَانَا يُبِينُ عِبْعَان کے بجائے عِبَانَتٌ ہو گیا کیا بن گیا کیسے بن گیا پتا ہے عِبِعَان میں یا مطارق ماں قبل حرف صحیح ساکن یا کی حرکت نقل کر کے با کے اوپر زبر ہو گیا اب با مطارق اور یا اسلح مطارق تاستماع ساکرن ہوا تو عِبَانُن بچا اب ایک یا کے مدد آخر میں تائے بولو بھائی تائے عوض لا دیا کیا لیا ایسی عِعَانَتٌ میں تھا اعوان کیا تھا عِعَان سے بن گیا عِعَان پھر عِعَان کے آخر میں تائے عِوض لا دیا تو کیا بن گیا عِعَانَتٌ عِعَانَتِ ہمیں سہارہ دے کیسے بِعَانَتِ مدد کرتے ہوئے کس بات پر مدد کرتے ہوئے عِعَانَتِ بولو بھائی لفظی معلومہ ظاہر کرنے پر یعنی کبھی کیا ہوتا ہے نہیں بولتا ہے دل میں لیکن بولنے کی حمد نہیں ہو رہی ہے بندہ لگتا ہے کہ میں اچھا بیان کر سکتا لیکن بول نہیں پا رہا اسٹیٹ پر جا کر کے اس کو کہا جاتا ہے عِبَانَة تو عِبَانَت پر جب تک مدد نہ ملے بندہ بول نہیں پا ہے وَتَعْصِمُنَا مِنَ الْغَوَایَةِ فِي الرِّوَایَةِ اَعْصَمَا يَعْصِمُ الْعِصْمَتِ مَعْنَا تھا بَچَانَا اسی سے بنا ہے مَعْصُوم جس کو گناہوں سے اللہ تعالی کیا کر لیتا ہے محفوظ بچا لیتا ہے سمجھے بات آرہی ہے تَعْصِمَنَا ہمیں بچا کس چیز سے بچا مِنَ الْغَوَایَةِ فِي الرِّوَایَةِ غوایت کہتے ہیں سرکشی کو گمراہی کو غوا لفظ ہے نا قرآن بہتغا غوا ہے نا تو غوایت گمراہی کو کہتے ہیں بھٹکنے کو کہتے ہیں روایت میں بھٹکنے سے ہمیں کیا کر روایت میں بھٹکنے سے مراد آپ کو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں پتہ ہی چل رہا ہے کہ حدیث ہے بھی یا نہیں کسی کو بھی حدیث بول رہے ہیں کہیں بھی بول رہے ہیں قرآن میں ایسا آیا رہا نہیں ہے تو روایت میں بھٹکنے سے ہمیں کیا کر لے بچا لے وَتَصْرِفَنَا عَنِسْسَفَاحَتِ فِي الْفُقَاحَتِ خُشْتَبْعِ میں بے وقوفی سے خُشْتَبْعِ کی بے وقوفی سے کیا مطلب کبھی کیا ہوتا ہے یہ سب الفاظ سے سب کا تعلق ہیں کہ بندہ لوگوں کے سامنے خوشتبہ بننا چاہتا ہے یعنی ماہور اچھا بنانا ہے کہ ہلکی پھل کی بات کرنا چاہتا ہے تو ہلکی پھل کی بات میں وہ ایسی بے وقوفی بات کرتا ہے لوگ ہستے تو ہیں اس کی باتوں کی مزے پر نہیں ہستے بلکہ اس کی بے وقوفی پر ہستے ہیں کیا رکھ ایسا بے وقوف آدمی ہے ہے نا جیسے کہتے ہیں کہ ایک مطلب بے وقوف آدمی سردار یا ایسا کوئی تھا یعنی بے وقوف آدمی تھا کوئی بیرادری کا ہوگا وہ سہان میں جو ہے وہ یہ سینہ کھول کر کے باڈی دکھا کر کے جو ہے وہ باڈی بنا رہا تھا کہا کیا تمہاری باڈی ہے بہت زبردست باڈی ہے اب وہاں پہ خوش طبعی کے لئے وہ گلے آرہے یہ کیا ہے اس سے بہتر تو میری بیوی کی ہے بے وقوف آدمی کیسا پاگل آدمی ہے مطلب بولنے کے چکر میں کتنی بیکار بات بول گیا ہو ہے نا تو کبھی کبھی خوش طبعی میں مندہ کیا کر دیتا ہے غلط بات بول جاتا ہے تو وہی کہہ رہے ہے نا خوش طبعی میں بے وقوفی کرنے سے ہمیں کیا کر لے بچا لے حتی نا امنا حسائد الالسینا تاکہ ہم محفوظ رہیں تاکہ ہم حسائد الالسینا حسائد حسیدہ کی جمعہ ہیں کھیتی جب کٹ جاتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے حسیدہ السینا لسان کی جمعہ معنی کیا ہوتا ہے لسان کا معنی زبانوں کی کٹائیوں سے تاکہ ہم کیا رہیں محفوظ رہیں زبان کی کٹائی کیا ہے کہ زبان نے بول دیا اب اس تم بھگتتے رہو بیچ لوگ دس لوگ تھے ایک پیر صاحب کے چانے والے آپ بے وقوف کر کہ پیر صاحب کے غلط جلعہ بول دیا سب دنائی کریں گے یہ زبان کی کٹائی بھگتو ہے کہ نہیں زبان نے جو بویا ہے اس کو کٹنا پڑتا نہیں پڑتا ہے ہاں تاکہ ہم محفوظ رہے زبان کی کٹائیوں سے وَنُقْفَ غوائل الزخرفتی فلا وَنُقْفَ غوائل الزخرف اور ہماری کفایت کی جائے ہماری کفایت کی جائے ہمیں بچایا جائے یا اللہ ہمیں بچایا جائے مجھول کا سیغہ وَنُقْفَ اور ہمیں بچایا جائے غوائل الزخرف غوائل جو ہے نا یہ غائلتن کی جمعہ کس کی جمعہ ہے غائلتن کی جمعہ ہے اور غائلتن کہتے ہیں برباد کرنے والی چیزیں کس کو حلاق کرنے والے چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے غائلہ اس کی جمع غوائل اور از زخرف زخرف قرآن پاک میں زخرف القول غرورہ ہے نا قرآن پاک میں زخرف القول کبھی کیا رہتا ہے کہ بات جھوٹی رہتی ہے لیکن بڑی خوبصورت رہتی ہے تو ایسی جھوٹی خوبصورت ظاہر میں جس کو سبز باغ دکھانا بولتے ہیں کیا دکھانا بولتے ہیں اس کو سبز باغ دکھانا سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے ہیں یہ میں نے ایک بار اشتہار میں پڑھا تھا میں جس مدرسے میں پڑھتا ہوں نا اس مدرسے میں وہ اشتہار چھتا ہے نا رمضان میں اس میں لکھا تھا کہ آج کل مدارس کے نام پر لوگوں کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں مگر الحمدللہ میں نے کہا سبز باغ دکھا جاتا ہے گاندی باغ دکھا جاتا ہے گیا تو پھر میں نے محاورہ تلاشا اس میں اردو میں میں نے یہ یاد اچھے سے تو سبز باغ کا مطلب وہاں یہ رہتا ہے کہ لوگوں کو دھوکے کی باتیں کرنا جیسے مثال کے طور پر آپ جا اور کہیں کہ ہمارے یہاں پہ جانا پیش کرنا اس کو کہا جاتا ہے سبز باغ دکھانا تو ایسی باتوں کو عربی زمان میں زخرف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں زخرف تو معنیہ اگر جھوٹی بات خوبصورت جھوٹی باتوں کی ہلاکت سے ہماری کفایت کی جائے خوبصورت جھوٹی باتوں کی ہلاکت سے ہماری کیا کی جائے یا ہلاک کرنے والے خوبصورت جھوٹی باتوں سے ہماری کیا کی جائے الگ الگ معنیہ سمجھ گئے غوائل غائلہ کی جمعہ کیا معنیہ دیکھیں مفردات یاد کرنے sticks یہ ہے کہ جب آپ کلاس میں کلاس کا وقت فارغ ہو جاتا ہے جب آپ تقرار کے لئے بیٹھتے ہیں یوں ہی بیٹھتے ہیں نا تو مفردات کو ایک بار پڑھ لیا کریں جو لکھتے ہیں نا کاپی میں اس پر بھروسہ نہ رکھے کہ لغت میں تو ہے دیکھ لوں گا تو کتاب میں سب کو یہ کب دیکھو گیا آپ تو اس کو دیکھتے رہیں گے دیکھتے رہے گے تو زان میں بات بیٹھی رہے گی فَلَا نَرِدَ مَوْرِدَ مَأْسَمَةٍ وَلَا نَقِفَ مَوْقِفَ مَنْدَمَةٍ وَلَا نُرْحَقَ بِالتَّبِعَةٍ وَلَا مَعْتَبَةٍ وَلَا نَلْجَأَ الٰى مَعْذِرَةٍ عَنْبَادِرَةٍ فَلَا نَرِدَ تاکہ ہم یہ فَلَا نَرِدَ نَرِدَ منصوب ہے حتّا وہاں پہ پوشیدہ ہے انپوشیدہ ہے فَا کے بعد انپوشیدہ ہوتا ہے انپوشیدہ ہوتا ہے آنا بھی مانا ہوتا ہے اُترنا بھی مانا ہوتا ہے کسی گھاٹی پر اُترنے کو کیا کہا جاتا ہے غرود عربی لوگ جب سفر کرتے تھے تو جب کسی چشمے کے پاس آتے تھے تو غردت القافلہ قافلہ اُتر گیا کہاں الہا قربل آئینیہ جو بھی چشمے کے قریب تو غرود اس کو کہا جاتا ہے اسی سے فیلے مزارے کیا ہے نَوْرِدَو سے نَوْرِدُ وہ وَجَبَ يَجِبُ وَالَقَادَ جَارِی ہوا ٹھیک ہے فَرَا نَوْرِدَا تَاكَهَمْ نَا اُتْرَے مَوْرِدَا مَا أَسَمَتٍ گُنَاہ کے چشمے کے قریب مَوْرِدَا مَفْل بھی یہ ہے مَوْرِدَا مَوْرِد کس کو کہتے ہیں پانی جہاں گرتا ہے جھرنا جس جگہ پر جھرنا اوپر سے جہاں وارد ہو کر گرتا ہے اس جگہ وہ کیا کہا جاتا ہے مَوْرِد گھاٹی بھی اس کو اردل میں کہتے ہیں گھاٹی سمجھتے جہاں پانی گر کے جماع ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں گھاٹی تو یہاں کہتے ہیں گناہوں کی گھاٹی پانی کی گھاٹی نہیں بلکہ کہ اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی جھوٹی جھوٹی باتیں کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے گناہوں کی گھاٹی میں گر جائیں گے تو ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرما تاکہ ہم فلا نردہ موردہ معثمتن تاکہ ہم گناہوں کی گاٹی پر نہ اترے تاکہ ہم گناہوں کی گاٹی پر وَلَا نَقِفَ مَوْقِفَ مَنْدَمَتٍ اور ہم نہ ٹھہرے اور ہم نہ ٹھہرے موقفہ مندمہ موقف کہتے کھڑے ہونے کی وقوف کی وقوف سے بنا موقف اس میں ظرف کا سیغہ اور مندمہ ندامت سے بنا ہے کس سے بنا ہے ندامت کا مانا شرمندگی اس میں ظرف نہیں ہے شرمندگی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہم کھڑے نہ رہیں تاکہ ہم شرمندگی کے کھڑے ہونے کی جگہ کھڑے جیسے ایک بندوں کے جانے ہم کھڑا کر دیں تو وہ کون سی جگہ ہے وہاں لکھاوا نہیں ہے کہ یہ شرمندگی کے موقف مندمہ ہے لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شرمندگی کی جگہ ہے وَلَا نَقِفَ مَوْقِفَ مَنْدَمَا اور شرمندگی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہم کھڑے نہ رہے وَلَا نُرْحَقَ بِتَّبِعَتِمْ وَلَا مَعْتَبَا نُرْحَقَ یہ ارْحَقَ يُرْحِقُ اِرْحَاق کا مانا ہوتا ہے اِلْقَا کرنا نہیں حملہ کرنا اس کا مانا ہوتا ہے یہاں دیا ہوا ہے جو آپ نے برداشت نہیں کرتا وہ اس پر لاد دینا بوجھ لاد دینا بوجھ لادنا وَلَا نُرْحَقَ بِتَّبِعَةٍ تَبِعَتٌ تَبِعَتٌ کہتے ہیں بری بات کو تَبِعَتٌ کس کو کہتے ہیں بری بات کو جو آپ کے پیچھے لگ جائے تبعہ عطبہ سے بنایا تبعہ عطبہ سے جو بری بات آپ کے پیچھے لگ جائے اور معتبہ کہتے ہیں معتبہ تن اس کا حرف اصلی جو ہے اِن تابا ہے حرف اصلی کیا ہے اِن تابا اس کا معنی تھا ناراض کی ناراض کی اور گناہ کے ذریعے سے ہم پر بوجھ نہ لادے جائیں ناراضگی اور گناہ کے ذریعے سے ہم پر بوجھ نہ لادے جائیں وَلَا نَلْجَأَ إِلَى مَعَذِرَةٍ عَنْ بَادِرَةٍ بادرہ کہتے ہیں غلطی کو بادرہ کس کو کہتے ہیں غلطی کو جو انسان سے سادر ہو جائے جو غلطی اس کو کہیں گے بادرہ وَلَا نَلْجَأَ الْجَأَ يُلْجُوِ الْجَأَ کا معنی کیا ہوتا ہے پناہ لینا پناہ دینا معاف کیجئے پناہ دینا پناہ دینا سمجھتے ہیں نا جیسے دھوپ میں آپ ہیں تو دیوار کی جا کے پناہ لے لیتے ہیں وَلَا نُلْجَأَ اور ہم پناہ نہ مانگے ہم پناہ نہ مانگے ہمیں پناہ نہ دیا جائے اِلَا مَعْذِرَةٍ کسی بہانے کا کب انبادرتن کسی گناہ کے سبب غلطی کے سبب کیا ہوتا ہے غلطی ہوتی ہے تو ہی بندہ بہانہ دھونتا ہے نا تو اے اللہ ہمیں بہانے کی پناہ نہیں چاہیے بہانہ بندہ کب کرتا ہے جب غلطی کرتا ہے تو ہمیں بہانے کی پناہ میں نہ دیا جائے یہ دعا کر رہا ہے وَلَا نُلْجَعَ وَلَا نُلْجَعَ مَعْذِرَةٍ ہمیں بہانے کی پناہ ہمیں نہ دیا جائے اور کسی اس کا بہانہ انبادرہ کسی غلطی کا کسی غلطی کے بہانے کی پناہ میں ہمیں نہ دیا جائے نہ دیا جائے ٹھیک ہے اس کا فَحَقِّقْ لَنَا اچھا اللہم فَحَقِّقْ لَنَا اللہم کی اس اصل کیا ہے اللہ امہ بخیر یہ کہا گیا ہے اللہ امہ بخیر بخیر کو ہٹا دیا گیا امم یوم امم کا معنی تا ہے ارادہ کرنا کیا معنی تا ہے بلتا ہے اللہ خیر کرے بولتے ہیں نا اردو میں اللہ خیر کرے ایسی عربی لوگ بولتے تھے اللہ امہ بخیر اللہ امہ بخیر تو بخیر کو بھی ہٹا دیا اور امہ کے حمزہ کو بھی کیا کر دیا ہٹا دیا اور بج گیا اللہ امہ کیا بج گیا اللہ امہ اے اللہ فَحَقِّقْ لَنَا هَذِهِ الْمُنِيَ تو ثابت کر دے ہمارے لئے اس خواہش کو یعنی اس خواہش کو پوری کر دے حق کا جو حق کو تحقیق مالا تھا کسی بات کو پورے طور پر ثابت کرنا فَحَقِّقْ لَنَا هَذِهِ الْمُنِيَ تو ہمارے لئے اس خواہش کو پوری کر دے تو ہمارے لئے اس خواہش کو وَأَنِلْنَا هَذِهِ الْبُغْيَةِ وَأَنِلْنَا هَذِهِ الْبُغْيَةِ اور اس مطلوبے کو ہمیں عطا فرما دے نالا انالا مانا باقیر پانا اور انالا انالا کا مانا کیا ہو جائے گا نالا کہتے ہیں انعام کو نالا معاف کیجئے نالا جائزہ اس نے انعام پایا تو پانا نالا انالا کیا ہوتا ہے پانا اس سے بنا ہوا اَنِلْنَا فِلِ اَمْرِكَ سے غاصل اَنِلْنَا اَقْرِمْنَا کے وزن پر ہمیں عطا فرما هَذِهِ الْبُغْيَةِ یہ مطلوب بُغْيَةِ کہتے ہیں جس چیز کی آپ تلاش کرتے ہو اور جو چیز آپ کی آپ کا مطلوب ہے جو چیز آپ کا مطلوب ہے اس کو کیا کہیں گے بُغْيَة تو مطلوب شئے کو بُغْيَة کہیں گے بُغْيَة کا لفظ مانا لکھ دیئے بُغْيَة بمانا شئے مطلوب بُغْيَة بمانا شئے مطلوب تو ہمیں یہ شئے مطلوب عطا فرما وَلَا تُزِحِنَا اَنزِلْ لِكَ السَّابِغ وَلَا تَجْعَلْنَا مُضْغَةً لِلْمَادِغ وَلَا تُزْحِنَا اَزْحَا يُزْحِئِ اِزْحَا معنی ہوتا ہے شام کے وقت ایک معنی درست کا دور کرنا زالہ کا معنی میں کس معنی میں اور وَلَا تُزْحِنَا اور ہمیں دور نہ فرما اور ہمیں دور نہ فرما کس چیز سے عَنزِلْ لِكَ السَّابِغ اپنے دراز سائے سے سابِغ کا معنی ہوگا دراز زلون کا معنی سائے اور سابِغ کا معنی مطلب اپنے رحمت کے دراز سائے سے ہمیں دور نہ فرما وَلَا تَجْعَلْنَا مُضْغَةً لِلْمَادِغ اور وَلَا تَجْعَلْنَا اور ہمیں نہ بنا مُضْغَةً مُضْغَةً کہتے ہیں جو بوٹی جاتے ہیں موہ کے اندر چبانے والی ہم چواتے ہیں جو اس کو کیا کہا جاتا ہے مُضْغَةً اور مَضْغَةً کہتے ہیں چبانے والے کو مَضْغَةً کا مُضْغَةً نہ بنا جو ہمیں کوئی بھی لے کچھا چبھا لے پکڑ کر کے سمجھے بات کو یعنی کوئی بھی ہمیں کھیل لے ہے نا اتنا حلقہ نہ بنا کہ کوئی بھی ہمیں کچھا پکڑ کر کے چبھا لے وَلَا تَجْعَلْنَا مُضْغَةً لِلْمَاضِغ اور مَاضِغ کے لئے ہمیں لُقْمَانَا بَنَا ٹھیک ہے فَقَدْ مَدَدْنَا الْاِلَئِكَ يَدَلْمَسْأَلَ مَدَدَا یا مُدُدُدُ کا معنی تھا پھیلانا دراز کرنا مددہ مُددوں سے فَقَدْ مَدَدْنَا بے شک ہم نے پھیلا دیا الْاِلَئِكَ آپ تیری بارگاہ کی طرف تیری طرف سوال کا ہاتھ ہم نے تیری بارگاہ کی طرف کیا کر دیا ہے پھیلا دیا ہے وَبَخَعْنَا بِالْاِسْتِقَ اس کے آگے انشاءاللہ کل پڑتے ہیں سلول الحبیب